اسلام علیکم آج میں آپ کے لئے 25 اکڑ کا پلارٹ لے کے آیا ہوں فل ڈیٹیل میں بتاتا ہوں میری کوشش ہوتی ہے میں ساری تفصیل جو ہے وہ ویڈیو میں بتا دیتا ہوں آپ کو تو ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھا کریں پھر اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آتی تو آپ مجھے کال کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ میں آپ کو گائیڈ کروں گا 25 اکڑ کا پلارٹ ہے روڈ کا فرنٹ ہے اس کو تقریباً ڈیڑھ سے دو اکڑ کا فرنٹ ہے یعنی تقریباً آپ سمجھ لیں ساٹھ سے ستر کرم اس کا فرنٹ بن رہا ہے یعنی اگر فٹ کے اوپر میں اس کی بات کروں تو تقریباً فٹ کے حساب سے جو اس کا بن رہا ہے تقریباً ساڑھے چار سو فٹ کی رینج میں اس کا فرنٹ بن رہا ہے روڈ کا دونوں سائیڈ کی اوپر جو ہے نا یہ رکبہ جاتا ہے اور لیول رکبہ جو ہے اس میں تقریباً پندرہ اکڑ جو ہے نا وہ بلکل ایزی رکبہ ہے بلکل ہموار ہے اس میں کوئی ٹیلا نہیں ہے باقی جو ہے وہ ہلکا پھلکا میکس ہے اس میں تھوڑا بہت آپ کو اگر آپ بنائیں گے اس کو تو خرچ ہو سکتا ہے پانی کے لیول کی بات کروں پندرہ سے سترہ فٹ کی اوپر پانی کے لیول ہے میٹھا پانی ہے آبادی دونوں سائیڈ سے بجلی بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں لائن جا رہی ہے بجلی بھی اس میں آویلی بل ہے آبادی کی سہولت بھی اس میں ہے اور اس کی ڈیمانڈ جو ہے مالک فائنل ڈیمانڈ جو کر رہے ہیں وہ پانچ لاکھ فی اکڑ مانگ رہے ہیں کہ ہمیں پانچ لاکھ میں یہ رکبہ فائنل کر کے دیں باقی اگر میں اس کی بات کروں تو رکبے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کلیر رکبہ پانچ سے چھے مالک ہے اس رکبہ کے اگر ہم اس کی بات کریں گے فائنل دیل کی تو وہ ٹوکن رکھنے کے بعد ہی اس میں کچھ شاید کم ہی ہو جائے تو وہ مالک کے سامنے جب بیٹھیں گے ٹوکن رکھیں گے تو ہماری ڈیل ہوگی تو ہم لے لیں گے اگر آپ کو ریٹ پسند نہیں آئے گا تو ہم نہیں کریں گے وہ آپ کی برضی ہوگی تو مالک کے سامنے بیٹھ کے انشاءاللہ ہم اس کی ڈیل کیا کریں گے باقی اگر میں اس کی بات کروں تو یہ بکر ایریا کا ہے تحصیل منکیرہ کا رکبہ ہے یہ نورپور تھل سے یہ بار ہے تھوڑا سا خوشاب کا نہیں ہے منکیرہ کا رکبہ ہے باقی یہ مالک میں لے کے گیا تھا ساتھ انہوں نے تھوڑا بہت نقشہ بھی مجھے بنا کے دکھایا یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کا جو ہے نا یہ رکبے کی لوکیشن ہے یہ بیچ میں سے یہ یہ سارا اس کے روڈ آ رہا ہے اور یہ پلات سارے جو ہے نا یہ اکٹھے ہو رہے ہیں اس میں سے تھوڑا سا ایک گوڑا لگتا ہے یہ رکبے کا آپ نقشہ دیکھ لیں پہلے پھر آپ کو کچھ نہ کچھ یہ بیچ والی جگہ بچ رہی ہے نا اس میں تو یہ تقریباً دو اکڑ بنے تین اکڑ بنے یہ اور مالک ہے وہ نہیں دینا چاہ رہا لیکن اوپر سے یہ یوں ٹائپ آپ سمجھ لیں اس رکبے کو ادھر سے یہ روڈ کو بھی اٹیچ ہوتا ہے جو زیادہ رکبہ ہے باقی جو ہے نا اوپر والی سائٹ تھوڑی سی وہ بچ جاتی ہے دعاوں میں یاد رکھیں چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ